ہیں اور کتنے مداتا ہیں وہاں پر جاتیگت سمی کرن کیا ہے یہ تمام الگ الگ لوگ سبا سیٹوں پر ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو مداتا ہیں ان کا جاتیگت سمی کرن کیا ہے اور اس لوگ سبا سیٹ پر کیا پرباؤ پڑے گا الگ الگ لوگ سبا سیٹوں کا حال ہم نے آپ کو دکھایا وہاں پر مداتاوں کا جاتیگت سمی کرن کیا ہے اور کس طرح سے پرتیاشی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آخر جاتی ہے سمی کرن کس کروٹ بیٹھے گا یہ بھی دیکھنا اپنے آپ میں دلچسپ رہتا ہے تمام سیوگی ہمارے ساتھ جن گئے ہیں ان کا ایک بار پھر سے روک کر لیتے ہیں سیماب ہمارے ساتھ کرنو سے لگاتار بنے ہوئے ہیں سنجو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انناوں سے اور ہمارے ساتھ نریندر پرتاب اٹاوا سے بنے ہوئے ہیں اور سندی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لکیمپور سے سیماب بتائیے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ نے سبرت پاٹک سے بھی بات چیت کی ہے ان کا بھی بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ اب دیکھیں یہاں پر فرجی مددان ہوگا اور اکھلیش یادوں کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ وہاں پر مددان کو منیج کرنے کے لیے دکاریوں کو بھیجا جا رہا ہے کافی زیادہ سیاسی گرمی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پر دیکھیں اکھلیش یادوں نے جو آروپ لگا ہے پرشاسن کے اوپر کہ یہاں پر مددان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی صبح نو بجے کا وقت ہو گیا ہے کہیں پورے زلے میں یا لوگ صبح میں ابھی کس طرح کی کوئی سوچنا نہیں آئی ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے آروپ لگایا تھے کہ کہیں پر مددان کو روکا گیا ہو کہیں پر ان کو پرباوت کرنے کی کوشش کی گئی ہو حالانکہ سبھی جتنے بھی بوت پر ان کے کارکرتا ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو صاف طور پر نردیشت کیا گیا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی بھی طرح کی دکت ہو تو وہ سیدھے ان سے سمپر کر سکتے ہیں اپنے جو سیکٹر پر بھاری ہیں ان کو بتا رکھتے ہیں اور پھر یہ سوچنا جو ہے وہ اوپر بھیجی جائے گی مددان شانتی پوروک چل رہا ہے جس پولنگ بوت پر ہم موجود ہیں وہاں کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ لگتار متداتوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تمام جو پولنگ ایجنٹس وغیرہ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور بے حد ہی شانتی پوروڑنگ سے یہ متدان چل رہا ہے بہرحال چونکہ کننوج ہارٹ سیٹ ہے اکلیش یادو خود یہاں چناوی میدان میں سماجوادی پارٹی کے مکیاں ہیں دوسری طرف سے سانسد سبرت پارٹک یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں چناوی میدان میں تو ظاہر ہے کہ جفا کچھی کا رسا کچھی کا عالم ہوگا اور اکلیش یادو چونکہ بدائیوں میں اس طرح کے آروپ لگے تھے کہ پرشاہ سن نے ووٹ ڈالنے سے روکا کہیں نہ کہیں تو اس لئے اکلیش یادو پہلے سے سچیت تھے اور انہوں نے کل تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کہیں پرشاہ سن ووٹ ڈالنے سے روکے تو دھرنے پر بیٹیں گے کار کرتا ہے اتنا تک بول دیا تھا اس کے بعد آج صبح سے دیکھا جا رہا ہے کہ متدان شانتی پوروک چل رہا ہے حالانکہ صبرت پاٹک کی اگر بات کی جائے تو صبرت پاٹک کا یہی کہنا ہے کہ فرضی متدان ہوتا تھا اب نہیں ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے اور تمام طرح کے ان کے جو تیکھے بیان رہتے ہیں کہ لوگ تنتر کی کوئی ہتیا کرے گا تو اس کو کھوٹ کے گاڑ دیا جائے گا اور دوسری طرح کی باتیں کہ اب بائمانی نہیں ہونے دی جائے گی تو اس طرح کے آروپ انہوں نے لگائے تھے تو ان سب آروپ پرتی آروپ کے بیچ متدان چل رہا ہے ووٹرز گھروں سے نکل رہا ہے موسم بھی سوانہ آئے آج دھوپ کی شدت بھی نہیں ہے ہلکہ جو ہے وہ موسم میں تھنڈک ہے تو لوگ متداتا نکل رہا ہے سرکشہ بے وستہ کی بات کی جائے تو ہم تصویریں اور دکھائیں گے سرکشہ بے وستہ کی یہاں پہ جو پولیس کے جوان ہیں اور جو الگ ایجنسیز کے لوگ یہاں پر بھیجے گئے ہیں وہ بھی چاک چوبند ہیں اپنی مستحیدی کے ساتھ ڈیوٹی جو ہے وہ دے رہے ہیں دوسری طرف کی جو تصویریں ہیں وہ بھی دکھائیں گے کہ پولیس کے جوانوں کو یہاں پہ سیماب واپس آتے آپ کے پاس لیکن سی بیچ ان ناؤس سے خبر سامنے آ رہی ہے مووئی برمنان بوت نمبر پر دیکھیں پچاس منٹ سے مدان پربابت ہے اور بوت نمبر تین سو چوتیس پر ایویم خراب ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے ان ناؤس سے یہ خبر ہے جہاں پر بوت نمبر تین سو چوتیس پر ایویم مشین خراب اور جس کی وجہ سے پچاس منٹ سے مدان کی پرکریا لگتار پربابت ہے اور لوگ یہاں پر ووٹ نہیں ڈال با رہے ہیں ایویم مشین خراب ہونے کی خبر الگ الگ جکہوں سے لگتار سامنے آ رہی ہے ان ناؤس سے ہے جہاں پر مووئی برمنان بوت نمبر تین سو چوتیس جہاں پر پچاس منٹ سے ایویم مشین خراب اور اسی کی وجہ سے مدان کی جو پرکریا ہے وہ لگتار بادت ہے یہ ان ناؤس سے خبر اس وقت اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے تو دیکھئے پچاس منٹ سے زیادہ کا وقت ہے جہاں پر مدان پربابت ہوا ہے چلیے واپو چلتے ہیں ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں اور سنجے کا رکھر لیتے ہیں سنجے ان ناؤس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجے بتائیے کیا کچھ اپ ڈیٹ کس طرح کی تصویریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں چلیے سنجے کیا آپ کو آواز آ رہی ہیں چلیے سنجے تک شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے باقی مہمان بھی ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں نریندر فرطاب اٹا آواز ہے نریندر بارش ہو چکی ہے اب کس طرح کی تصویریں نظر آ رہی ہیں بارش کے بعد موسم سوابنا ہو گیا ہے بارش زیادہ ہوئی ہے اور کیا اس کی وجہ سے مدان کی سپیٹ کم ہو گئی ہے اور پھر زیادہ آپ دیکھنے کو مل رہی ہے بہت زیادہ تو نہیں ہوئی ہے لیکن صبح سے دو تین بار جو بارے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہو چکی ہے اس کے بعد سے یہ استثیتی ہے کہ اب دھوپ بھی نکل آئی ہے اور جہاں تک مدان پر باویت ہونے کی بات ہے تو دو چار منٹ کے لیے تھوڑی آباج آئی جو ہے وہ کم ہوئی تھی لیکن جو بوٹنگ ہے وہ لگاتار بینا کسی بادھا کے ایسے ہی چل رہی ہے صبح سے جو اچھی خاصی بھیوڑ ہے وہ بوٹروں کی دیکھی جا رہی ہے قریب پر ہی سبھی پولنگ بوٹ پر جو بوٹر تھے وہ پہنچ رہے ہیں اور موسم اب چونکہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو چکا ہے جس طرح کی گرمی یہاں پر کل تھی اس کے بعد اب موسم سوہانہ ہوا ہے تو لوگ گھر سے نکل بھی رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جتنی بھیوڑ پرس متداتاؤں کی ہے اتنی ہی بھیوڑ مہلا متداتاؤں کی یہاں پولنگ بوٹ کے باہر اور اندر جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کل ملاکر جو چناب ہے وہ سانتھپور طریقے سے چل رہا ہے آپ کو بتائیں کہ رام سنکر کٹھیڑیا جو پور منتری ہیں کہند سرکار کے وہ یہاں سے اب کی بار دوسری بار یہاں سے وہ پرچاسی بنائے ہیں بی جے پی نے اور ان کا مقابلہ جتہ اندر دہرے سے ہے یہ سیدھا مقابلہ ہے کیونکہ سارکہ سنگھ بگیل ہاترس سے سانست رہی ہیں دو جار نو میں اور اس کے بعد انہوں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی وہ سپا میں بھی رہی بی جے پی میں بھی رہی اور اس کے بعد بسپا میں ان کو کینڈیڈیٹ پڑایا گیا آپ کے پاس اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر محلاؤں میں اتتا اتتا کیوں مدان کو لے کر اس ویچ کانپور سے خبر ہے جہاں پر مدان شروع ہونے سے پہلے دگا دے گئی انتیس ای ویم مشین اور مدان شروع ہونے سے پہلے ہی سب سے زیادہ ای ویم مشین خراب ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے سباورتیاشی راجہ رام پال نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ای ویم خراب کی جانکاری ٹویٹ کر چناؤ آئیوک کو دی گئی ہے کانپور کی قریب ایک سو نو بوتوں پر دیری سے مدان شروع ہوا ہے دیکھیں انتیس ای ویم مشین خراب ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے افنیش ہمارے سیعوں کی جڑ گئے ہیں افنیش انتیس ای ویم مشین خراب ہو گئی ہے یہ ایک طریقے کی لاپرواہی کہیں کہیں نظر آ رہی ہے کیا دیکھیں اس پوری ای بیم جو خراب ہوئی سب سے زیادہ اکپر کوئی لوگ سوا سیٹ کی جو پنکی گنگا گنجی علاقے بیٹھ ہوئی علاقے ہیں علاقوں میں خراب ہوئی ہو اس بات کی جانکاری جو سترکانڈبندن کے پیس رایا رام پال نے ٹویٹ کر کے الیکشن کمیشن کو اس جانکاری دیو یہ بھی کہا ہے کہ لگوانی ایک سو نو مردان کے اندوں پر جو 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 تیسٹنگ ہوتی ہے تیسٹنگ ہوتی ہے تیسٹنگ کبھی دیر ستر ہوئی سکتا ہے مارک پول مارک پول لے دیر ستر ہوئی ہے نسی روپ سے کھینے 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 آسان توتھ ہے جو گنگوالدان پر تیاشی ان کو ان کو اپنی سکھایت بھی دجکرا بھی ہے حالانکہ اس والے ہیں جلہ پرساسان کو کوئی بھی بیان بلکل یہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں انتیس ایویم مشینے خراب ہوئی ہے ایک سو نو بوت ایسے ہیں جہاں پر دیری سے مدان شروع ہوا ہے تو افنیش یہ جو ایک سو نو بوتوں پر دیری سے مدان شروع ہوا ہے یہ یہاں پر اب سچالو روپ سے ووٹنگ چل رہی ہے یا پھر ابھی بھی کئی ایسی سیٹے ہیں جہاں پر جو مدان کی پرکریہ ہے وہ وادت ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا افنیش اس تمام جانکاری کے لیے دیکھیں تصویریں پیلی بھی سے سامنے آ رہی ہیں اور یہاں پر یہ تصویریں آپ دیکھیں کس طرح سے جو تمام دگج ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور جتن پرسات پہنچے ہوئے ہیں جو آپ پر ووٹنگ کرنے کے لیے تو یو پی سرکار میں منتری اور ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں جتن پرسات تصویریں تو دیکھیں لوگ سوا چناؤ چوتھا چنان جس کو لے کر مدان لگتار چل رہا ہے مدان کی پرکریہ لگتار چل رہی ہے کئی دگج ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ کو اور دیکھیں تصویریں جہاں پر منتری جتن پرسات پہنچے ہوئے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ووٹ ڈالنے کے پر لگتار دگج کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں مہارت سواجوار بھی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ اپنا مدان ضرور کریں جتن پرسات کو آپ دیکھ پا رہے ہیں مدان کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں پولنگ بوت پر اور پولنگ بوت سے یہ تصویریں ہیں چوتھے چنان کا چناؤ مدان کے پرکریہ لگتار چل رہی ہے سندیپ ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں سندیپ سے اپڈیٹ لیں گے سندیپ لکھیمپور پہنچے ہوئے ہیں سندیپ بتائیے کیا کچھ اپڈیٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اپڈیٹ دیکھیں بلکل شانتانو سبھی کو پتا ہے کہ سات بجے مدان شروع ہوا تھا نو بجے کا سمجھ جو ہے وہ ہو چکا ہے یعنی مدان کا جو پرتیشت ہے وہ کبھی بھی سامنے آ سکتا ہے اور یہ پتا لگے گا کہ آخر لکھیمپور میں جو مدان کا پرتیشت ہے وہ پچھلی بار کی اپیکشا گھٹا ہے یا پھر بڑا ہے لائنیں دیکھیں صبح سے ہی یہاں پر لگی ہیں مہیلاؤں کی الگ ہیں پرشوں کی لائنیں الگ ہیں اور یہاں کے جو دیکھیں ووٹرز ہیں اُساہیت ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وکاس کے نام پر دیش کی شرکشہ کے نام پر آج یہاں پر مدان کرنے کے لیے آئے آپ دیکھیں اس لائن میں آپ کو تمام جو بزرگ مہیلائیں بھی ہیں جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب ہی لوگ اس میں آپ کو دکھائی دینے یعنی لوگوں کے اندر کتنی جو اتسکتا ہے مدان کے لیے وہ دیکھیں جا سکتی ہے کچھ لوگوں سے ہم بات چیتی بھی کرنا چاہیں گے کس مدے کو سوچ کر آپ مدان کرتی ہیں ہم تبکہ ہم کہہ رہے ہیں وہ شرک بنے شرک بنے ہاں جہاں سے جاری دکت ہے چھڑک بنے ہاں اور لوگ بھی ہیں ہاں ساتھ آپ بھی جہاں پر مدان کرنے آئی ہیں کچھ مدہ رہتا ہے آپ fight over one seat that is why I have nothing to say because the last three elections that have been there he has seen how the bharata janta party has done exceedingly well the people of the state and the country have supported the prime minister and even in the state the chief minister and this time also there will be a repeat performance of bharata janta party will cross all record prime minister he is also filing his nomination tomorrow and he is having a road show today what you would like to say of course the whole country stands behind him today it's a big honour that he is fighting from uttapradesh and the historical city of varanasi which only adds to the whole momentum and you will see how this fourth, fifth, sixth phases the surge of the bharata janta party continues thank you so much of the bharata janta party which is the first time of the bharata janta party which is the first time of the bharata janta party which is the first time and 2019 the bharata janta party of the bharata janta party ہے کہ وہ ایک نئے پرتیاسی ہیں یہاں پر سماجبادی پارٹی اور انڈیا گھٹ بندن کی اور سے وہ کڑی ٹکر دیتے ہوئے یہاں نجر آ رہے ہیں جو گھنی آبادی والے علاقے وہاں بھی لمبی لمبی کتار ہیں لگاتار دیکھی جا رہی ہیں اور ابھی تک کہیں سے بھی کسی بھی طرح کی کوئی انیمتتا کی جو جانکاری ہے وہ نہیں مر رہی ہے کہیں کوئی بوٹنگ مسین خراب ہونے کی جانکاری نہیں ہے اور سانتھپور طریقے سے ٹھیک ہے ڈرینڈر واپس آپ کے پاس آئیں گے اسے بیچ کانپور سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے لوگ سوچناؤں کی ووٹنگ کے دوران تیکھی نوک جھوک یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے ڈیوٹی پر تناند داروگا بھاجپان نگر ادھکش کی یہ تیکھی نوک جھوک پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے نگر ادھکش اور یہاں داروگا بھاجپان نگر ادھکش کے بیچ یہ نوک جھوک دیکھنے کو ملی ہے تو دیکھیں کانپور سے یہ خبر ہے جہاں پر مدان ککش سے روتے ہوئے باہر نکلی ان کی پتنی صبح سے کئی لوگوں کے ساتھ داروگا بدرتا کر چکا ہے یہ بھی دیکھیں جو انکاری سامنے آ رہی ہے کانپور ڈبل پولیا کاکا دیو کے یہ بودھ کا معاملہ ہے لوگ سوچناؤں کی ووٹنگ کے دوران یہ تیکھی نوک جھوک دیکھنے کو ملی ہے کانپور سے خبر ہے ڈیوٹی پر تناند داروگا اور بی جے پی کے نگر ادھکش کے بیچ یہ تیکھی نوک جھو پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے نگر ادھکش داروگا کے دوران اب بدرتا کی گئی جس کے بعد یہ نوک جھوک ہوئی ہے مدان ککش سے روتے ہوئے ان کی پتنی باہر نکلی دیکھیں کانپور سے خبر سامنے آ رہی ہے جو آپ پر بی جے پی نے تھا اور داروگا کے بیچ لوگ جھوک کے خبر سامنے آ رہی ہے داروگا پر اب بدرتا کا عاروپ بھی لگ رہا ہے نگر ادھکش پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچا ہوئے تھے جہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ داروگا کے ساتھ عبادرتا دروگا نے عبادرتا ان کے ساتھ کی ہے ڈالنے کے ساتھ کیوں ملے کے لئے توی سی تریکی تو اسفیر